اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول والنبی الكریم الامین رمضان مبارک کی لاکھوں فضیلتیں ہیں جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ دوسری مہینوں جیسا نہیں ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے نمبر دو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے نمبر تین نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان کو ہم سے ملا دی اور ہمیں رمضان سے ملا دی پھر صرف یہی ماہ مبارک ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور روزہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے تو کتنی فضیلت ہے پھر اس مہینے کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامکا ما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتکون یعنی صرف اسی ماہ مبارک کی روزوں کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا نمبر پانچ اس کی راتوں کو بھی اللہ نے دنوں جیسی فضیلت آتا فرمائی ہے ہر رات ہی فضیلت والی اور عظمت والی بلکہ ایک ایک گڑی ایک ایک ساعت یوں سمجھ لیں کہ پورا رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے نمبر چھے سارا سال گیارہ ماہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت تو وہ جنت ہے کہ جس میں ہوا چلتی ہے نا آنتی چلتی ہوا چلتی ہے تو وہاں پر گرد و خبار نہیں اڑتا کیا اڑتا ہے وہاں پر گستوری اڑتی ہے اور عمبر اڑتا ہے تو سارا سال ایسی جنت کو سجایا جاتا ہے یا رسول اللہ کس لیے فرمایا اللہ احتمام فرماتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے سارا گیارہ ماہ جنت کو سجانے میں لگ جاتی جب پہلی رات آتی ہے تو جنت اللہ رب العزت کے تخت کے نیچے سے ہوا چلتی ہوئی جنت میں پہنچتی ہے اور پھر وہ پتوں میں سے ہوتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہیں تو وہ حور عین دعا کرتی ہیں جو آگے دعائیں آ رہی ہیں نمبر آٹھ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے نمبر داس دس جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے نمبر گیارہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جب تک عید نہیں ہوتی ہے وہ دروازے کھلتے نہیں یعنی پورا رمضان دوزہ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں بارہ شیعتین اور شریر جنات جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے جو خیر کو چہنے والا ہوتا ہے آواز آتی ہے خیر کو چہنے والے ذرا جلدی آگے بڑھ اور جلدی خیر کے کام کر نیکی کے کام کر اور جو شر کا کام کرنے والا ہوتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے اے شر کا کام کرنے والے بدی کرنے والے رک جاتے ہیں پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سوام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے ایک مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور عجر پانے کے لیے اس کی زندگی بار کے سارے گناہوں کو بکھ دیا جاتا ہے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھوں گا اللہ سے استغفار کرتے ہوگے کہ میرے قبیلہ گناہ بھی بکھ دیے جائیں تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قبیلہ گناہوں کو بھی بکھ دیتا ہے اور پھر رمضان کی راتوں کو یہ فضیلت خاصل ہے من قام شہر رمضان غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا یعنی تراوی ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے زندگی بار کے گناہوں کو بکھ دیتا ہے پھر لیلت القدر ہے کہ ارشاد فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتصاب غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے ایک رات لیلت القدر کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عجر کے لیے اور ایمان کے لیے قیام کیا ہے اس کی زندگی بار کے سارے گناہ بکھ دیے جاتے ہیں اور پھر لیلت القدر اسی مہینے میں ہے وہ لیلت القدر کے ایک رات خزار مہینے سے افضل رات ہے نمبر انیس جو عجر ہے نیکی کا اللہ تعالیٰ دس گناہ سے بڑھا کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ اس کو عظمتی فضیلتی اور عجر عطا فرما دیتا ہے بیس نمبر روزے کی جزا کیا ہے اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا نمبر اکیس روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک اس وقت خوشی ہوتی ہے عندہ فطر ہی جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی تب ہوگی جب اس کا رب کہے گا تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اپنی نگاہوں کو اٹھا تیرے روزہ رکھنے کا عجر کیا ہے آج تیرے رب کا دیدار تجھے عطا فرمایا جا رہا فرہتون عندہ فطر ہی وہ فرہتون عندہ لکا اے رب بھی جب اس کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ ہوگی اس کے لیے دوسری خوشی ہوگی نمبر بائیس روزہ دار وہ روزہ دار جس کے موں کی بھو اللہ فرماتا ہے مجھے کسطوری اور امبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے نمبر تئیس روزہ ڈال ہے جس طرح ڈال ہو نا تیر آ رہے ہیں وہ ڈال کے ساتھ لاکی رکھ جاتی ہیں آدمی بچ جاتا ہے اسی طرح دوزہ کی آگ حملہ تو کرتی ہے گناہوں کی وجہ سے لیکن اس کا روزہ جو ہے وہ ڈال بن کر دوزہ کی آگ سے اس کو بچا لیتا ہے اور فرمایا اصوم جنہ روزہ ڈال ہے نمبر چوبیس ہر رات بہت زیادہ ایسے گناہگار جن پر دوزہ کو فرض ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں کے صدقے اپنی رحمت سے ان جہنمیوں کو بکھ دیتا ہے نمبر پچیس عبادت کا مہینہ ہے کہ کسی اور مہینے میں ایسی عبادت نہیں ہوتی نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جیسے اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے نمبر چھبیس رمضان بھی اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے اور رسول اللہ فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ اللہ فرمائے گا اے رمضان تیری شفاعت کو بھی قبول کیا اے قرآن تیری شفاعت کو بھی قبول کیا رمضان کہے گا یا اللہ اس نے روزے رکھے اس کو بخش دے اللہ فرمائے گا جا بخش دی اور قرآن کہے گا یہ رات کو تراوی میں قرآن سنتا تھا اللہ فرمائے گا تو کیا کہتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے تو اللہ فرمائے گا جا ان لوگوں کو میں نے تیری شفاعت پر بخش دیا نمبر ستائیس یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام شہرون مبارکن رکھا ہے پرکتوں والا مہینہ اللہ کی رحمتیں ایسے اور پرکتیں ایسے نزول ہوتا ہے جس طرح کہ تیز موسلہ دار بارش آسمانوں سے برستی ہے تو کتنی تیزی سے برستی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کی برکتیں اس مبارک مہینے میں برستی ہے نمبر اٹھائیس نفل اس مہینے میں پڑھیں تو ایسے ہے رسول اللہ نے فرمایا جیسے دوسرے کسی مہینے میں کسی نے فرض ادا کیے اور انتیس ایک فرض ادا کیا تو ستر فرضوں کا عجر ملے گا ماہ رمضان کے اندر یہ وہ مہینہ ہے نمبر تیس شہر و صبر صبر کرنے کا مہینہ اور پتہ ہے صبر کیا جزا کیا ہے پتہ ہے رسول اللہ نے انشاء فرمایا و صبر جزاؤ جنہ صبر جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے اور جنت کسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے جو جنت میں جائے گا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے نمبر اکتیس یہ شہر المواسات ہے مواسات کا مہینہ غم خاری و غم گساری کا مہینہ ہے غم دردی کا مہینہ ہے ایسار کا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے خوشیاں بانٹنے کا اور پیسے بھی بانٹنے کا مہینہ ہے نمبر بتیس یہ وہ شہر ہے وہ مہینہ ہے کہ شہرن یزادو فی ہے رزق المؤمن اللہ بالعزت خاص رحمت سے ہر مومن کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتا تین تیس اس مہینے کے اندر جو ایک روزہ کسی روزہ دار کا افطار کرواتا ہے تو سنے کان لہو مغفرت لزنوبہی اللہ فرماتا ہے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو بکھ دیا تو نے میری روزہ دار بندے کے روزی کو افطار کروایا ہے اور چونتیس اتقہ رقبت ہی من النار اللہ فرماتا ہے اے افطاری کروانے والے ایک روزہ میری رضا کے لئے کروایا ہے نا جا میں نے تیری کرتن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا آخر پینتیس کان لہو مثل عجری رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے اتنا ہی عجر عطا فرماتا ہے افطاری کروانے والے کو جتنا کی روزہ رکھنے والے کو عجر ملا حضور اس کے روزے میں کوئی کمی ہوئی عجر میں فرمایا نہیں اس کے عجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالی اس کو بھی اتنا ہی عجر عطا فرماتا جس نے اس کی روزے کو کھلوایا ہے چھتیس نمبر جو اگر احتمام کرے کہ میں اچھی روٹی اچھی غزہ بریانی چاول اچھے طریقے سے اس روزہ دار بھوکے کے پیٹ کو برنا ہے اللہ اللہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب کل زبانیں خوشک ہو رہی ہوں گی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج بالکل قریب ہوگا تو اللہ میرے حوزے سے تک وہ بندہ پیاس محسوس نہیں کرے گا جو ایک دو گونٹ میرے حوز کوسر کا پی لے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا فرمایا پہلا اشرہ رحمت کا ہے دوسرا اشرہ مغفرت یعنی معافی طلب کرنے کا ہے اور تیسرا اشرہ جو ہے دوزق سے خلاصی حاصل کرنے کا اپنے گردن چھڑانے کا ہے چالیس جو بندہ اپنے خادم جو نوکر لگائے ہیں ملازم لگائے ہیں ٹھیک ہے کام کے اوپر اگر کہتا ہے یار تھوڑا سستالو اتنا ٹائم تم نے روزہ رکھا ہے ذرا تم آرام کر لو تو فرمایا دو نعمتی اللہ تعالی عطا فرمائے گا ایک تو یہ اس کے گناہوں کو بکش دے گا اور دوسرا یہ کہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا اکتالیس نمبر روزہ دار سے گورے ملنے کی مشتاق ہوتی ہیں عرض کرتی ہیں بار الہہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ تیرا روزہ دار بندہ جو ہے میرا شہر بنے گا اور میری آنکھیں اس سے اور اس کی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈک حاصل کریں گی آو بہا سبحان اللہ بڑی زور سے سبحان اللہ آیا خوروں کے نام پر چلے یہ بھی نعمت اللہ کی بیالیس نمبر اسی ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ لیلت الانعام عطا فرمائی جب روزو کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں جتنے مجرموں کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے اتنی تعداد میں صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ لیلت القدر فرمایا نہیں جب مزدوری پوری ہوتی ہے جو ہے یہ روزہ داروں کو اس رات میں انعام ملتا ہے نمبر ترتالی اس مہینے کی سہری کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا اور حضور نے ارشاد فرمایا تسحروا سہری کیا کرو چاہے تھوڑے لکمیں ہی اٹھالو دو تین گونٹ پانی کی اتنے ہی پیلو تسحروا سہری کیا کرو فَإِنَّا فِي الصحور برکا اس لیے کہ اللہ تعالی نے سہری کرنے میں برکت رکھی ہے چورتالیس نمبر اس کی افطاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو راحت محسوس ہوئی اللہ نے ساری امت کے لیے راحت رکھ دیا ہے افطاری کو جب بھوکا پیاسہ پورے دن نمبر پنچ تالیس زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اللہ کی فرشتے بھی ہوریان بہشتی بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرا روزہ دار بندہ ہے ابھی تک اس کے گناہ کی ہیں اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے روزہ دار بندے کے سارے گناہوں کو بگتے ہیں یہاں تک کہ زمین کی مخلوق بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ جنگل کے جانور بھی اس کے لئے دعا کر رہی ہوتی ہیں اس کے جوتے اس کا لباس اس کا بستر یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حت الحود یہاں تک کہ جو مچھلیاں دریاؤں کی اندر ہیں وہ ہمیں بھی سچا اور پکا مومن اور سچا پکا روزہدار بننے کی توفیق نصیب فرم